ہم فیزکس اے اس لانگ پیٹیکل کا پارٹ 3 کریں گے اب اس میں میں تین رولز باقی جو ہیں ٹیبل کے وہ بتاؤں گا جو ریمیننگ ٹوی ریمیچ ہے رول نمبر 3 ویسی کریں میں نے ابھی کنا ہے رول نمبر 3 ہے ویلیوز آف انڈیپیڈنٹ ویریابل ویلیوز آف انڈیپیڈنٹ ویریابل میں جو ویلیوز لیے جاتے ہیں نمبر فرس ہمیں چاہیے لانگ رینج چاہیے لانگ رینج اور وائیڈ رینج وائیڈ رینج اور لانگ رینج کے لیے ہمیں میکسیمم اور مینیمم بیلیو مست بی یوز مینیوز مست بی یوز یعنی اگر آپ میکسیمم بیلیو یوز کریں یا مینیمم دونوں یوز کریں تو پہتہ رہے ہیں بڑھنا ایک تو یوز کا نہیں بڑھے گا میکسیمم یا مینیمم یوز کریں دونوں یوز کریں تو پہتہ رہے اچھا اس کے بعد ہے وائیڈیوز مست بی ان اسیننگ آرر اسیننگ آر دیسیننگ آرر وائیڈیوز اسیننگ یا دیسیننگ آرر بھی ہونے ضروری ہیں اور اس کے بعد ہے جگہم نے ایک ٹھا بھی کیاییڈیوز پہتہ حافی جب تو پہتہ حافی جب جگہیڈیوز مینیم کو حافی جب بھی ہلا گھر ہم لیگے مینیم کھا حافی جب ایک کھا حافی جب ایکیوز کا حافی جب کھا حافی جب میکسیمم ویلیو مینس مینیمم ویلیو دیوائید با نمبر آف ریڈنگز مینس ویلیو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم ویلیو مینیمم ویلیو ڈائیرڈ دیوائید با فائیو کریں کیونک میں چھے ریڈنگز ہوتی ہیں یہ تین رولز ہیں دیکھیں اس کے تین مارکز ٹیبل کے ہوتے ہیں اس رول پہ اور یہ بہت امپارڈنڈ رول ہے تین مارکز یا کبھی دو تو پکے ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ پاس ہی نہیں ہوتا تو نہیں دیتے ورنہ دو تو یہ پکے ہی پکے ہوتے ہیں یعنی لانگ رینج ہو اور اسیننگ روز سے نکارے میں ہو تو آپ دیکھیں میں مثال کے طور پر یہ کچھ ویلیوز بتاؤں گا دیکھیں اگر ایک سیمپل پینڈولم ہے میں مثال کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے کچھ ویلیوز ہیں سیمپل پینڈولم کے لیے مثال کے لیے لینس کی ویلیوز دی رہا ہے کہ سیمپل پینڈولم میں آپ یہ لے لیں ٹونٹی پوائنٹ زیلو سینٹی میٹرزو لیلیززو لیلہ دن ایک آل سینٹی میٹر بریلے مثال آپ ٹونٹی سے شروع کریں اور ایٹی پر آپ ضرور ٹونٹی مکل کریں ایٹی مکل کریں یا پھر آپ ایٹی سے شروع کریں 80 سنٹی میٹر سے 20 سنٹی میٹر پر ختم ہے یہ دو چیتے ہیں یا تو یہ کریں گے یا یہ کریں گے اب اس پہ equal intervals آنا ضروری ہے equal intervals کیسے آئیں گے 80 minus 20 divided by 5 maximum minus minimum divided by number of readings minus 5 یہ تقیب بناتا ہے 12 سنٹی میٹر 32.0 54.0 56.0 68.0 چھے ریڈنگز آگئی ascending order ہے maximum minimum دونوں تینوں characters پورے ہو رہے ہیں یا پھر اس میں آپ جائیں 68.0 56.0 44.0 32.0 یا مثال کے طور پر آپ کو ایک پریکٹیکل میں angles کے لیے کہا جائے آرہا ہے suppose angle آپ کے جو ہے وہ 30 ڈگریز less than equal to theta theta less than equal to 160 اس کو کیسے کرے گی theta and degrees theta and degrees یا تو یہ 30 سے شروع کریں یا 160 سے شروع کریں آپ کی مرضی ہے اور آخری میں 168 کریں آخری میں 38 کریں یہ آپ کو R ہے یہ لیں گے یا یہ لیں گے اس طرح کیسے ascending یا understand آپ کی مرضی ہوتی ہے تو اگر یہ 30 سے شروع کریں 160 minus 30 divided by 5 یہ 130 divided by 5 یہ تکی 26 degree آرہا ہے 26 اس میں کریں یہ آجاگا 56 56 56 میں 26 سیٹ کریں اگر 82 82 میں 26 سیٹ کریں یہ آجاگا 108 26 کریں 134 26 16 آجاگا 1 2 3 4 5 6 اور ایکوالی ٹی 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 کبھی کبھی رینج نہیں دیا جاتا مثال جتوں پر اگر آپ کو اسی اینگل میں رینج نہیں دیا جا رہا سپوز یہ کہتا ہے اس وقت اب 30 اور 60 included نہیں ہے تو میں 30 اور 60 included نہیں کروں گا اب ایسے ویریز انکلوی کروں گا جو میں تھوڑا سا 30 سے کم ہو اور 30 سے زیادہ اور 160 سے کم ہو لیکن اس کا 5 سے دیوائے پولا ہو is a difference 32 دیو 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 تو یہا 31 دیو 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 اور یہ سپوز 31 اور یہ دیو دیو مے 9 دیو 8 8 7 6 دیو 156 اب دیکھیں اس کو دیفرنس کو جو 5 دیو دیو کرے گا یہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ کلوز ہے اس کے پھر رینج آپ کچھ سے لیں گے جہاں کبھی کبھی آپ کا یہ اگزامرہ دے لیتا ہے یہ میٹر رول ہے یہ بہت دفعہ آ چکا ہے یہ وائر ایس میں یہ زیرو میلی میٹر سے اور یہ ون تھاؤزن میلی میٹر ہے اس میں آپ کو رینج وہ کچھ نہیں دیتا تو پھر آپ کیا لیں گے اگر یہ میٹر رول پہ ہے تو رینج اس کی پہتر ہوتی ہے آپ جو ہے میلی میٹر سے فائی سے لیں گے نائن ٹی فائی آ آ نائن فیفٹی تک لے لیں یہ بہت اچھا رہا ہے جو تھا فائی میلی میٹر سے 950 تک یا پھر آپ اس میں سینٹی میٹر میں لے رہیتے ہیں تو یہ آپ فائی پوائنٹ زیرو سینٹی میٹر سے لے کے نائنٹی فائی پوائنٹ زیرو سینٹی میٹر تک لے لیں یہ رہ بہت اچھا ہوتا ہے اس طرح کی سے کہنا تو یہ ال میلی میٹر میں اس طرح سے آ جائے گا یعنی فائی اور نائنٹی سنٹی میٹرس لینے یا فائی بلی میٹر یا پھر اگر آپ چاہے ایل سنٹی میٹرس میں فائی پوائنٹ زیرو اور ٹین بھی لے سکتے ہیں ٹین پوائنٹ زیرو اور نائنٹی پوائنٹ زیرو لے نہیں اس طرح سے لے سکتے ہیں کچھ سے رینج سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کی تو یہ ایک رول ہو جائے گا اس میں کبھی کبھی اس میں مثال کے طور پر ہمیں دیا جاتا ہے کچھ ریزسٹنس دی جاتی ہے اگر کچھ ریزسٹنس دی جاتا رہی ہیں مثال کے طور پر آپ کو دیا جاتا ہے ٹوٹی ٹو آمز ٹھرٹی ٹی آمز ٹوٹی سیون آمز ٹوٹی ٹی آمز ٹھی ٹھرٹی آمز ٹوٹی ٹی آمز ٹوٹی ٹو ہنڈیڈ آم ٹھرٹی ٹی ہنڈیڈ آم ٹوٹی ٹی ہنڈیڈ آمز ٹوٹی ٹی ہنڈیڈ آمز یہ دیے جا رہے ہیں اس کو کیسے آر ہم چھے ویلیوز لیں گے اس کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو ترقیب دیں گے 22 33 47 آرڈر میں ترقیب دیں 220 330 470 200 3300 4700 اب آپ 22 انکلیوڈ کریں اور 4700 انکلیوڈ کریں گے یہ تو دونوں آپ نے انکلیوڈ کر لیا اب آپ الٹرنیٹ لیتے جائیں پہلے 47 30 کو چھو لے 47 پھر لیں 330 پھر لیں 2200 یہ ہم الٹرنیٹ دے چکے ہیں اب دے ریڈنگ 1 2 3 4 5 ہو گئی یہ 5 ہو گئی اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ 33 لینے تو ادھر لینے 33 مرضی ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ 220 لینے چاہتے ہیں تو 220 لکھیں گے ایک ریڈنگ آپ اپنی بازے سے لیں یہ لینے یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت لیں گے یا کسی ایک مثال کے طور پر ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ نمبر آف ہولز تھے اس میں میٹر رول پہ کیے ہوئے اور اس میں ہنڈیڈ گرام ماس جو ہے سسپنٹ کیا گیا یہ میٹر رول ہے یہ ادھر فکس تھا یہ اس میں فکس تھا ایک نیل کے ساتھ اس میں ہول نمبر 1 تھا 2 3 4 5 6 7 8 9 نمبر ہول سے 9 ہول سے اب اس میں آپ کو ہنڈیڈ گرام ماس دیا گیا ہے ہنڈیڈ گرام ماس ان میں نمبر ہول نمبر میں ہے آپ نے سسپنٹ کر کے اس کو اسی لیٹ کرنا ہے تو نمبر آف ہولز کون سے لیں گے نمبر آف ہولز کون سے لینے چاہیے تو نمبر آف ہولز جو لینے چاہیے وہ 1 بھی لینا چاہیے 9 بھی لینا چاہیے یہ تو مست ہی اس کے بعد الٹینیٹ لیں 3 پھر 5 پھر 7 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 ہو گیا باقی ایک اپنی ملز اگر 2 نمبر لیتے ہیں ادھر لکھیں اگر آپ 4 نمبر لیتے ہیں ادھر لکھیں اگر آپ 6 نمبر لیتے ہیں ادھر لکھیں اگر آپ 8 لیتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ لیتے ہیں values جو ہے اس کی اس کے بعد rule نمبر 4 جو ہے وہ ہمارا decimal places کا ہے decimal places کیسے استعمال کی جاتی ہے rule نمبر 4 وہ ہے decimal places کا دیسیمل places ہم دیکھتے ہیں دو کامل جو ہے first column میں اور second column میں اس کے two sub columns میں دو سب columns اس میں پورے میں must be same number of decimal places پورے column میں اور اس میں different رہ سکتے ہیں اس سے لیکن اس میں same number of decimal places ہونے جاتے ہیں actually decimal places ہمیشہ اس طریقے سے ہونے چاہیے number of decimal places number of decimal places this is in a reading of independent or dependent variable must be must be consistent with number of decimal places and precision and precision of the instrument کیا ہوتا ہے اور یہ number of decimal places کس طرح لیے جاتے ہیں آئے سوال کو دیکھتے ہیں detail میں اگر مثال کے طور پر میٹر رول ہے میٹر رول کی precision کیا ہے دیکھتے ہیں ہم precision کا مقصد ہوتا ہے یوں ہے نگ ورن تو ثری فور فوج سیکس سیون ایٹ نائن یہ ملی میٹر ہیں ثافت ملی میٹر میٹر میں دیکھئے معاومات حلہ گئی دیکھیں گے 0.5 1 decimal پیس میں اور میٹرز میں دیکھیں گے 0.005 3 decimal یہ دیکھیں 9 decimal پیس 1 decimal پیس 3 decimal پیس اسی طرح اگر آپ 20 سنٹی میٹر میں سا جاتا پر یہ 20 سنٹی میٹر میں آیا گا 2.0 اور دیکھیں گے 0.002 0.020 0.020 تو یہ 20 ہے یہ 2.0 سنٹی میٹر آگا میٹرز میں آگا 0.020 دیکھیں گے 3 decimal پیسیں گے اچھا اگر یہ 500 ملیمیٹر سے ہیں تو سنٹی میٹر لکھوں گا 50.0 اور دیکھوں گا 0.500 یہ 3 decimal پیس ہونے چاہیے اسی طرح ہمیشہ پیسیشن کا خیال رکھا جائے گا کہ جو انسٹی میٹر یوز کریں وہ پیسیشن ہے اگر ڈیجیٹل واز یوز کریں مثال کے طور پر اگر آپ لکھتے ہیں 16.8 تو یہ انالاغ سٹاپ واز ہے اگر آپ 16.80 لکھتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل سٹاپ واز ہے یہ انالاغ سٹاپ واز ہے اگر آپ 16.80 لکھتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل سٹاپ واز ہے اگر آپ لکھتے ہیں صرف 16 سیکنڈ تو یہ رسٹ واز ہے تو آپ دیکھیں نمبر آف ڈیسیمل پیسز سے انسٹیومنٹ کو پہچانا جاتا ہے کیونکہ آپ انڈیپیڈنٹ ویریابل اور ڈیپیڈنٹ ویریابل کی ویلیوز انسٹیومنٹ یوز کر کے لکھتے ہیں اسی لیے آپ کو نمبر آف ڈیسیمل پیسز ہمیشہ کنزسٹنٹ ہونے کر پڑے گا ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیپیڈنٹ ویریابل کے پورے کالم میں ڈیسیمل پیسز سے سہم ہونے چاہیے اور ڈیپیڈنٹ ویریابل کے پورے کالم میں ڈیسیمل پیسز سہم اور دوسرے کالم میں بھی سہم ڈیسیمل پیسز ہونے کیونکہ آپ کورس آپ ایک پیکٹیکل کے دوران یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ریڈنگ چینج کر لیں یا انسٹیومنٹ چینج ہو جائے مثال کے طور پر آپ ایک ریڈنگ لکھتے ہیں سکسٹین پوائنٹ ایٹ زیرو سیگرز دوسری لکھتے ہیں سیونٹین پوائنٹ فور تیسری لکھتے ہیں سپوس نائنٹین پوائنٹ نائنٹین سے کسی اور یہ ایک تفاہ یہ دوسرے سیم ریڈنگ سکسٹین پوائنٹ ہے پھر دوبارہ اس کے دوسرے جو ایمریج دے رہے ہیں وہ سکسٹین پوائنٹ ایٹ سکس لکھتے ہیں تو یہ اب ایک ہی ریڈنگ کے لیے دو انسٹیومنٹ یوز کیسے کر سکتے ہیں یعنی سکسٹین پوائنٹ ایٹ ہے تو یہ اب انالاگ کیا ہوا واش انالاگ سٹاپ واش اور یہ دیجنل کی ہو نہیں سکتا ان دولوں کے ڈیسیمل پیسز ہمیشن سیم ہونے چاہیے ہیں تو یہ ڈیسیمل پیسز کا ہیں اس کے بعد ہمارا رول ہے سگنیفیکنٹ فگرز کا رول نمبر فائی سگنیفیکنٹ فگرز دیکھیں سگنیفیکنٹ فگرز میں یہی رول میں بیسی کری سگنیفیکنٹ فگرز بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ را ڈیٹا میں کیا دکھا جاتا ہے ایک چلی را ڈیٹا لکھتے وقت دیسیمل پیسز کا کیا لگا جائے گا لیکن جب کلکویڈٹ ڈیٹا یا پروسیز ڈیٹا اسے کریں گے جو پروسیز ڈیٹا کے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں وہ ہمیشہ ریلیٹ کیا جاتے ہیں را ڈیٹا سے تو میں اس طرح لکھتا ہوں کہ نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز کسی کرنیفیکنٹ فگرز ایرانیہی ظیلیٹا کسی کرنیفیکنٹ فگرز کسی کرنیفیکنٹ فگرز موسیقی 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 اس میں 4 یا 5 امل میں ایک کو نہیں کراتا ہوں شروع میں اس کے بعد لیکن اگر آپ a square upon t square calculate کر رہے ہیں تو یہ کس میں ہوگا a is in 3 significant figure and t is in 4 significant figure a upon t آ جائے گا 3 significant figure میں یا 4 significant figure اگر آپ نے یہ 2 میں دیا یا 5 میں دیا تو آپ پینلائز ہو جائے گے اور ہمیشہ اس ٹیپ دیکھیں پیکٹیکلز میں ہمیشہ نیو ویلیوز کریان کرتے ہیں جو کلکلیٹر ویلیوز ہیں وہ کریان نہیں کرتے ایک ادھر میں ایزمپل دے رہا ہوں پورا ٹیبل بنا کے اور اس میں کلکلیٹ کروں گا آپ دیکھے گا میں نیو ویلیوز دوں گا اور کبھی پرانے ویلیوز نہیں لے کے چلوں گا دیکھیں مثال کے طور پر ایک میں یہ دے رہا ہوں اور یہ میں ویلیوز دے رہا ہوں سپوز یہ سیرل نمبر ہے سپوز یہ 0.200 20 تی دے رہا ہوں سیکنٹس میں تیون 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 یہ فیکٹ نیڈنگ سے جس میں یہ لے رہا ہوں سپوز یہ ففٹین پوائنٹ ایٹ ہے اور یہ لے رہا ہوں سپوز ففٹین پوائنٹ سکس ایٹ سب سے پہلے یہ بتاؤں بات ادھر میں نے غلط لکھا ہے یہ دیکھیں یہ دو ڈیسیبل پیس میں ہے یہ ایک ڈیسیبل پیس میں ہے اس کا مقصد ہے میں دو ڈیفرنٹ ویسٹریورٹ یوز کرا ہوں یہ غلط ہے تو مجھے یہ در ففٹین پوائنٹ ایٹ زیرو لکھنا پڑی ففٹین پوائنٹ سکس ایٹ اور دیوائیڈوائیڈ بائی ٹو یہ تک پھنے کا ففٹین پوائنٹ سیمن فور ہے ہم دے جاتا ہے ففٹین پوائنٹ سیمن فور آپ یہ دیکھیں یہ چار سگنیفیکنٹ فگر ہیں یہ چار اس میں چار ہا جائے یہ ہمارا رہا دیٹا ہے اس پہ ڈیسیبل پیس دیکھوں گا لیکن اس کے سگنیفیکنٹ فگر ہے اس کے لحاظ سے ادھر بچے کنفیوز ہوجاتا ہے تب یہ کلپلیٹ کرو گا تو اس میں سگنیفی کن فگرز اس را ڈیٹا کے لحاثق جو تی سے کیا ہے کلپіл سے تو یہ چار اس میں چار ہے اس میں چار اس میں چار سگنیفی کتن فگرز اگر میں تی سی کرڈ سو گا تو تی سیکنڈ میں کتنا رہا ہے گا اس کو میں ٹونٹی سے دوائید کرو گا شفٹین پائنٹ سیفن فورتی دوائید بایید ٹونٹی کیاتا ہے زیرو پائنٹ سیون ایٹھ سیون یہ 3 significant figure ہیں اب یہ T میں نے calculate 20 T سے جس میں 4 ہے رہا نیٹا میں ابھی 4 تو T square second square جو ہوگا calculation میں کروں گا T second square second square میں تو آپ دیکھیں T 0.787 کا square 0.787 کا square یہ آ رہا ہے 0.619369 تو اس میں 4 significant figure میں 4 دوں گا 0.6194 اب مثال کے طور پر مجھے L square calculate کرنا ہے L square 0.2 ہو جگا 0.04 لیکن اس میں کتنے significant figure چاہیے 0.04 لیکن تو بالت ہے ایسی کہ لی L square L سے calculate گیا ہے L جب ادھر دیکھا تو decimal پہ جب ادھر calculate کروں گا تو اسی L کے significant figure جنہیں L square کے significant figure connect کروں گا L کے significant figure کے ساتھ تو یہ تین significant figure ہے تو یہ بھی تین ہونے چاہیے اس کے لکھوں گا میں 0.0400 اور اگر مجھے L square upon T square calculate کرنا ہوا میٹے square پر second square تو میں T square کی وہ value یہ والی پوری نہیں لوں گا یہ والی لوں گا میں just calculate کروں گا 0.04 0.6194 دیکھا ہے 0.064578 2 decimal پہ سیدھا ہے اور اس میں بھی 2 decimal پہ سیدھا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا 0 پڑھانا پڑے گا ادھر میں suppose یہ دے رہا ہوں 9.76 اور یہ دے رہا ہوں suppose 10.42 ادھر میں نے significant figure اگر separate کہی ہے کچھ آپ کو سکھانے کے لئے تو یہ suppose یہ 7.61 لے رہا ہوں تو 9.71 plus 10.42 divided by 2 یعطا ہے 10.065 یہ آ رہا ہے لیکن اب یہ 4 significant figure یہ ہے 3 تو یہ مجھے 3 میں لے رہا پڑے گا تم اس کے لکھوں گا 10.1 بس ایک زیادہ لے سکتے ہیں 10.07 کر سکتے ہیں آپ لیکن یہ اصولا یہ ہنا چاہیے exactly 10.1 اور اب میں 10.1 کو لے کے چلوں گا اس کو نہیں لے کے چلوں گا اب میں 10.1 کو divide کروں گا 20 کے ساتھ اس کو divide کیا تو غلط ہو جائے گا تو 10.1 کو divide کروں گا 10.1 کو 20 کے ساتھ لیا جائے گا 0.5 505 decimal پیسز ہمیشہ پہلے کالم میں اور دوسرے کالم کے دو سب کالم میں دیکھے جاتے ہیں اس پہلے کالم میں سیم نمبر آف ڈیسیمل پیسز ہونے چاہیے اور ان دونوں میں بھی سیم ہونے چاہیے اپنے لیاس ان دونوں کے ڈیفرنٹ ہو چکتے ہیں اس میں سپوز 3 ہیں اس میں 2 لار ڈیٹا کے سگنیفیکنٹ فگر سے لیٹک کیا جاتے ہیں جب لکھتے لار ڈیٹا ڈیسیمل پیسز میں جب کلکلیوشن کرتے ہیں اس کے سگنیفیکنٹ فگر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایل اگر 3 سگنیفیکنٹ فگر میں تو ایل سکوائر بھی 3 میں ہی ہوگا اگر 24 سگنیفیکنٹ فگر میں تو تی بھی 4 میں ہوگا لیکن اگر ایل سکوائر اپان تی سکوائر کلکلیوشن کرنا ہے تو ایل کے ہیں 3 اور تی کے ہیں 4 تو ایل سکوائر اپان تی جو ہوگا وہ 3 سگنیفیکنٹ فگر میں ہوگا ایک سگنیفیکنٹ فگر آپ سے یادہ لیا جا سکتا ہے